بھی سکتا وہ اس تھیوری اس سے آج بھی سائنس اس پر بلیو نہیں کرتی یہ تکہ فٹ ہو گیا ایک طریق سے بڑا زبردست قسم کا کہیں نہ گئی اس کی بات فرینک میں تھوڑا سا دم ہے مگر سائنس اس پر بلیو نہیں کرتی یہ آپ کو جان کر کی بھی حیرت ہوگی اور وہ بھی سویڈن کی وجہ سے ہوا وہ زلزلے کی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ ان کا پری کوشنری جو ہے وہ ان کا ایک تھا یورپ کا اور امریکہ کے وہ اپنی ایمبیسیز بن کر دیں یہ ہمارے دماغوں میں نا اسپیشلی یہودی ایسے بٹھا یہ گئے کہ پتہ نہیں یہودی کون سی ایسی بڑی بھلا ہے جنہوں نے جو نہیں سارے کام کر رہا تو فرینک نے تین دن پہلے کہا دو فروری کو پانچ فروری کو جو وہ زلزل آگیا اس نے انڈیا پاکستان اور چائنہ کے اوپر جو زلزل آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی پریڈیفن کی اس فرینک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میں میں تیجہ میں ہوں میرے مارک یہاں ہے والی بات وہ کہہ رہا ہے کہ میں میں فرینک ہوں یہ کوئی اور ہے اس کو ریپورٹ کروں یعنی کہ ریل فرینک ج میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارچ یا اپریل ہمارے لیے اس زلزلے کا چانسز ہے دوہدار تیس کے اندر تو ہی ہے لیکن مارچ یا اپریل کا مہینہ ایسا ہے جس میں یہ زلزلہ آ سکتا ہے اسلام علیکم چھام اور ترکی کی سرحد پر جو زلزلہ آیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا سیون پوائنٹ ایٹ شدت کا زلزلہ تھا اور دونوں ملکوں میں جو تباہی ہوئی ہے کئی کئی بیلڈنگ ہے کئی کئی امارتیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اب اس زلزلے کو لے کر کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کافی گردشت میں ہیں اور لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں اس سے بنا لی ہیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے زلزلہ تھا یا وہ جو کسی کے پرے پلاننگ تھی جو ایک نیدرلینڈ کے جو سرچر ہیں فرینک ان کی وجہ سے انہوں نے تین دن پہلے ہی پریڈکشن کی تھی اس کے بعد فوراں زلزلہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی سازش تھی تو اس طرح کے بہت سارے بیانات جو ہے وہ لوگوں کے میڈیا پر گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر بھی اس کی باتچیت ہوئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل جو کچھ ہوتا ہے وہ میڈیا والے اسے ڈسکس کرتے ہیں اور جب وہ ڈسکس کر رہے ہوتے تو اسی کو لوگ آگے کوڈ کر کے مزید سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو پھیلا دے دیکھیں بھئی یہ تو میڈیا پر بھی ڈسکس ہو رہا تو یعنی کہ ریالیٹی ہو یا نہ ہو وہ ریالیٹی ایک طریقے سے ہم لوگوں کے ذہنوں میں بن جاتی ہے تو اب ہارپ ٹیکنولوجی کی بات ہے کہ ہارپ ٹیکنولوجی کیا آیا استعمال ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی ہارپ ٹیکنولوجی تو استعمال نہیں ہوئی ہارپ ٹیکنولوجی ایگزسٹ کرتی ہوگی بلکل ہوگی یقینا لیکن یہ کہ ہارپ ٹیکنولوجی استعمال نہیں ہوئی ہمارے دماغوں کے اندر ایک ایسی چیز بیٹھی ہوئی ہے ہارپ ٹیکنولوجی جو نکل ہی نہیں پا رہی ہے اور یہ یہودی اور امریکنز یہ ہمارے دماغوں میں نا اسپیشلی یہودی ایسے بٹھا دی گئے کہ پتہ نہیں یہودی کونسی ایسی بڑی بھلا ہیں جنہوں نے جو نا سارے کام کرو ترکی کے معاملات خراب چل رہے تھے سویڈن کے ساتھ نیٹو والا معاملہ چل رہا تھا وہاں پر قرآن جلائے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ترکی میں ایمبیسیز جو تھی امریکن ایمبیسی یورپین ایمبیسیز اور سویڈن ایمبیسی باقی کئی ممالک کی ایمبیسیز جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی کچھ ہی دن پہلے تو وہ اسی وجہ سے بند کی گئی تھی کیونکہ سویڈن میں قرآن جلائے جا رہے تھے ترکی کے سٹینڈ کی وجہ سے کہ ہم سویڈن کو نیٹو میں شامل نہیں ہونے دیں گے اس اس بحاف پر کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہبی رجحان کے جو لوگ ہیں وہاں پر ترکی میں کہیں وہ اٹھ کر آئے اور آنے کے بعد جو ہیں وہاں پر ان کی ایمبیسیز کو نشانہ نہ بنائیں تو اس وجہ سے انہوں نے وہ ایمبیسیز بند کی تھی اب اچانک سے بند کر دی تو لوگوں نے اور زلزلہ بھی آگیا تو لوگوں نے کہا دیکھو ان لوگوں نے اچانک سے بند کیوں کی تو زلزلہ بھی آگیا اس کا مطلب ان لوگوں ان کو پہلے سے پتا نہیں تھا یہ واقعہ ڈیفرنٹ ہے وہ واقعہ ڈیفرنٹ ہے دو چیزیں الگ الگ ہیں اور وہ بھی سویڈن کی وجہ سے ہوا وہ زلزلے کی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ ان کا پری کوشنری جو ہے وہ ان کا ایک تھا آہ یورپ کا اور امریکہ کے وہ اپنی ایمبیسیز بند کر دیں کوئی بھی سفارت خانہ اسی وجہ سے بند کرتا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اٹیک ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز تھی یہ ایک الگ سیپریٹ چیز ہے دوسری بات یہ کہ وہ جو فرینک اب اس نے تین دن پہلے کیسے پریڈکشن کر دی یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے آہ معاملہ ہے ظاہر سے بات ہے کہ فرینک نے پریڈکشن کی آہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ فرینک جو ہے وہ آیا سائزمک کے لیے ہی کام کرتا ہے یا کہیں اور کے لیے کام کرتا ہے وہ جس چیز کے جس ادارے کے لیے کام کرتا ہے وہ آہ جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سولر سسٹم جیومیٹری سروے کے اوپر جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور سولر سسٹم سے وہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ بتاتے ہیں لیکن اس ادارے کا اور یعنی فرینک کی جو ریسرچ ہے اس کو تو یہاں کے جو سائزمک والے جو لوگ ہیں یعنی جو ارتھکویک سے ریلیٹڈ چیزیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو زمین سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیولوجیکل جو سروے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کی اس کی تھیوری کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یار یہ جو ہے جو کہے گا وہ ایسا ہو بھی سکتا وہ اس تھیوری سے آج بھی سائنس اس پر بلیو نہیں کرتی یہ تکہ فٹ ہو گیا ایک طریقے سے بڑا زبردست قسم کا کہیں نہ کہیں اس کی بات فرینک میں تھوڑا سا دم ہے مگر سائنس اس پر بلیو نہیں کرتی یہ آپ کو جان کر کی بھی حیرت ہوگی ہے باقی ہے یہ یہ ریٹن بات ہے آج تک کی ریٹن بات ہے کہ اس چیز کو بلیو نہیں کرتی ہے سائنس جو لوجک بھی اس نے پیش کیا اور اس کی لوجک بڑی اگر ہم ویسے دیکھا جائے تو ایک عام آدمی کی لحاظ سے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ویلڈ بھی ہو کیونکہ مجھے اس کی باتیں ویلڈ لگیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں واقعی سائنس کو بلیو نہیں کرتی کہ اس وجہ سے زلزلہ بھی آ سکتا وہ میں آگے بتا دیتا ہوں کس کو فروری کو پانچ فروری کو جو وہ زلزل آگیا اب لو اس نے تو پانچ تین چار جگہوں کی بارے میں پریڈکشن کی نا ایک تو نہیں کی تھی اب ترکی کے بارے میں کی تو ترکی کی جو فالٹ لائن ہے فالٹ لائن کی جو وہ پلیٹ جو کمزور حصہ ہے اس نے اس کے بارے میں پریڈکشن کی اسی طرح سے اس نے انڈیا پاکستان اور چائنہ کے اوپر جو زلزل آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی پریڈکشن کی اس کے علاوہ اس نے کیلیفورنی ہیں اور دوسرے علاقوں میں جاپان کی طرف بھی زلزلے آنے والے ہیں سمندر کے اندر انڈونیشیا میں ملیشیا میں اس کے بارے میں بھی اس نے پریڈکشن کی کہ یہاں یہاں جو ہاں فالٹ لائن ہے اور وہ کمزور حصہ فالٹ لائن کا بھی جو کمزور ترین حصہ جہاں ماضی میں بھی زلزلے آ چکے ہیں اس نے ان فالٹ لائن کو لے کر کے بتایا کہ یہاں پر پوسیبل ہے کہ یہاں پر زلزلے آ جائیں اچھا اب زلزلے کیوں آ جائیں اس نے جو پریڈکشن کی ہے کہ سیون پوائنٹ ایٹ شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے اتنی شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے کب آ سکتا ہے اس نے اس میں کہا کہ جلد یا دیر ٹائم پیریٹ کوئی نہیں دیا اس نے اور ہمارے یہاں تو لوگ شروع جاتے ہیں کہ جس بہتر گھنٹے دیئے ہیں پندرہ دن دیئے ہیں بیس دن دیئے بلکہ اس کی آئی ڈی کو بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا کسی نے ایک اپنی آئی ڈی بنا دی اس کے نام سے اور اس کے بعد وہ پریڈکشن میں جھاڑا رہا ہے بندہ تو وہ بشارہ جو ریل فرنک ہے وہ کہا رہا ہے کہ بھائی یہ میں میں تیجہ میں ہوں میرے مارک یہاں ہم هذه بات پو spotlight کہہ رہا ہے کہ میں میں یہ خرین کو یہ کوئی اور ہے اس کوروعی پوٹ کروں یعنی کہ الفرنگ جو ہے وہ خرین کو بھی پوٹ کر رہا ہے کہ یہ چکک کے رہی ہے یہ پریڈکشن ہے جان رہا ہے اور میں نہیں جھاڑا میری وہ ہی والی ایک لگی ہے میری اور نہیں لگی یعنی کہ اتنا اس سے زیادہ فالور تو فیک والے کیوں گئے کہ وہ سنسنی پھیلا رہا ہے تو وہ اس نے صرف اتنی پریڈیکشن کی ہے کہ آنے والا ہے کب آئے گا دیر میں آئے گا جلدی آئے گا یہ نہیں پتا اچھا اب یہ جو جس ادارے کے لیے کام کرتا ہے اور جو اس کی ریسرچ تھی اس کی ریسرچ بیس کرتی ہے لیونر جیومیٹری اور پلینیٹری جیومیٹری کے اوپر اچھا اب پلینیٹری جیومیٹری کے اندر لیونر جیومیٹری کے اندر کیا چکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیارے ہیں زمین کے جیسے آہ چاند ہے میریخ ہے پلوٹو یہ ساری چیزیں اور سن ہے تو یہ ایک لائن میں جب آ جائیں گے تو ایک ظاہر سی بات ہے ان کی گریویٹی جو ہوتی ہے آہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام سی آم طریقے سے سمجھا رہے تو کہ جب چاند چودویں کا چاند ہوتا ہے پندرہ تاریخ کا چاند ہوتا ہے پورا چاند کی رات ہوتی ہے تو سمندر چڑھا ہوا ہوتا ہے یا جب چاند زمین کے زیادہ قریب آیا ہوا ہوتا ہے تو سائنٹسٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زمین چاند کی کشش کی وجہ سے سمندروں میں تغیانی آ رہی ہے سمندر بڑھ کر بہرہ ہوتا ہے نا اونچا بہرہ ہوتا ہے کیوں بہرہ ہوتا ہے کیونکہ گریویٹی جو ہوتی ہے زمین کی اور چاند کی کشش اس کی وجہ سے وہ سمندر میں تغیانی یا سمندر اونچا ہوا رہا ہوتا ہے تو اس اس پوائنٹ آف یو سے اس کا ماننا یہ ہے کہ جب یہ سارے ستارے ایک لائن میں آ جائیں گے اور اس پوائنٹ پر اگر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے جو فالٹ لائن ہے اور اس فالٹ لائن کی اس کمزور حصے پر اس گریوٹی کا اثر پڑے گا لیونر جیومیٹری کے مطابق جب بھی پڑے وہ آج پڑے کل پڑے پچاس سال بعد پڑے جب بھی پڑے گا جیسے ہی پڑے گا تو سیون پوائنٹ ایٹ شدت کا زلدلہ آ سکتا ہے اس نے اس پوائنٹ آف یوں سے یہ ساری بات کی تھی اب یہاں پر جو ہمارے والے ہیں اس نے کہی اور اتفاق سے وہ ایسا ہو بھی گیا تو ہمارے کہ اس والے جو ہے نا وہ شروع ہو گئے کہ یار اس نے کہا تھا تو ہارٹ ٹیکنالوجی تو سائنس ہی اس کو نہیں مانتی اچھا سائزمک سروے والے جو ہیں وہ وہاں پر کام کرتے تھے بلکل صحیح بات ہے تو سائزمک سروے والے جو وہاں پر تھے وہ تو انہوں نے بھی اس بات کی پریڈکشن نہیں کی نا انہیں بھی نہیں پتا تھا اور رہی بات کہ وہاں پر ایک آگ دکھائی دی تھی بلکل دکھائی دی تھی ایک آگ تو وہ جو ایک آگ دکھائی دی تھی وہ پلانٹ پھٹنے کی آگ تھی اور وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب کی ویڈیو ہے ویڈیو بھی کیونکہ کچھ ویڈیوز ایسی چل رہی تھی جو دو ہزار بائیس کے بہت پرانی اور اچھے اچھے اکاؤنٹس ان کو ٹیک کر رہے تھے تو وہ ویڈیوز بھی پرانی ویڈیوز لوگ ڈال کر کے بتا رہے تھے کہ روشنی نکلی اور اس کے بعد زلزلہ آ گیا تو ایسا کوئی آلہ ابھی تک نہیں بنا ہے جو یہ بتا دے ایکزیکٹلی کے زلزلہ کب آنے والا ہے ہاں اب رہی بات یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زلزلے آنے والے ہیں کسرت کے ساتھ تو یہ بات تو میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی دو تین دن تقیباً پتیس جنوری کو بنائی اس کے بعد انتیس جنوری کو بھی میں نے ویڈیو بنائی پاکستان میں بھی زلزلہ آیا تو یہ کس بحاف پہ بولا جا رہا ہے یعنی اگر میں نے بھی کہا ہے اور بھی کئی لوگوں نے کہا ہے تو وہ کس بحاف پہ کہا جا رہا ہے اس کی دیکھیں دو تین وجوہات ہیں ایک ہم اینڈ آف ٹائم میں جی رہے ہیں اگر حضرت امام اہری کے ظہور سے متعلق ہم بات کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے کسرت سے آنے والے ہیں اور بلکل قریب میں ہیں ہم تو بلکل آنے والے ہیں دوسری بات غزوہ ہن سے متعلق بات کی جا رہی تھی تو غزوہ ہن کے تعلق قریب قریب نظر آ رہا ہے تو وہ جو زلزلہ نعمت اللہ شاہ علی نے فرمایا ہے وہ بھی آنے والا ہے اچھا یہ مذہبی روح سے بات ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دنیاوی روح دنیاوی روح میں اگر ہم جائیں گے تو جو سمسن کارٹون ہے اس نے دو ہزارتیس میں زلزلے کی باقاعدہ فلم آیا ہے دو ہزارتیس میں زلزلے آنے والے ہیں اچھا اس کے علاوہ مائی وانگا ہے اس کی پریڈکشن ہے کہ زلزلے آنے والے ہیں اس کے علاوہ ورلڈ اکانومک فارم انہوں نے ابھی جو ایک ریسنٹلی جو ابھی ان کا جنوری کی سولہ سے لے کے بیس تک ان کی میٹنگ چلی ہے پوری اینوال میٹنگ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ پلینیٹری کرائسز آ رہے ہیں کلائمٹ چینج کرائسز آ رہے ہیں کلائمٹ کرائسز آ رہے ہیں تو یہ جو دو باتیں انہوں نے کہیں ہیں اس سے بھی یہ پتہ ہے کہ پلینیٹری کرائسز زلزلے آنے والے ہیں ڈھکے چپے لفظوں میں بات ہے مگر آنے والے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے فالٹ لائن کے اوپر جو ہو رہا ہے اب اس میں کوئی نہ کسی کے زنیر نیو کے لیے دھماکہ نہیں کر دیکھیں اگر کوئی ایسا کچھ ہوتا اور کوئی بھی ایسا ایونٹ ترکی میں کیا گیا ہوتا ہے یا سیریا کی سارت پر کیا گیا ہوتا تو سیریا میں پوری سپورٹ جو ہے وہ روس کی ہے بشار الہسر کی گورنمنٹ کا مقبول کی حکومت والا علاقہ ہے جہاں پر یہ زلزل آیا تو رشیہ ضرور اس معاملے پہ بولتا کہ ان لوگوں کی حرکت ہے امریکہ کی کہ سیریا میں ان لوگوں نے کیا اچھا دوسری چیز یہ کہ آہ ترکی خود بھی بولتا کہ ایسا ایسا ہوا ہے ترکی میں سے بھی نہیں کہا ترکی میں سے صرف ایک شخص نے کہا وہ تھا وہاں کا میئر اور میئر کی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی آہ یعنی کہ اگر وہ میئر وہاں کھڑی ہو کر انٹرنیشنل فارم پر اگر کوئی اپنا لوکل کا ہے نا وہ لوکل آہ سٹی کا میئر ہے نا اگر وہ بیان دے رہا ہے تو اس کا بیان نہیں accept کیا دے گا انٹرنیشنل فارم پر اس کی بیان کو تھوڑی کوٹ کیا جائے گا کوئی بھی نہیں کرے گا کیونکہ جب وزیر داخلہ وزیر خزانہ foreign minister ہو گیا interior minister ہو گیا یا پھر پی ایم ہو گیا prime minister ہو گیا president ہو گیا اگر ان میں سے کوئی جخص بیان دیتا ہے تب تو بات accept بھی کی جائے گی اور میئر نے بیان دے دیا تو میئر ظاہر سی بات انسان ہے اور وہ بھی وہاں پر اسی کے شہر کے لوگ جو ہے وہ تباہ حال ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات میں آگیا ہو اور ایسے بری situation میں اسے نہیں سمجھ میں آگیا اور اس نے بیان دے دیا ہو ایسا ہی تو ایسا ہو جاتا ہے انسانی جذبات جو ہے کبھی بھی مو سے کچھ بھی بلوا دیتے ہیں لیکن جب interior منسل بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر تو وہ پھر سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں ایسے بیان وہ نہیں دے سکتے ہیں اسی لیے لوگ بعد میں لہتراز کرتے ہیں اتنا دیر ہو گئی حادثہ ہو گیا اور ابھی تک interior ministry اور foreign ministry کا بیان بھی نہیں دیا ان لوگوں نے تو وہ پہلے حالات کو سمجھتے ہیں تب بیان دیتے ہیں ہم تو عوام ہیں نا ہم اپنی level پر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تو ان پر ذمہ داری ہے ان کا ایک ایک لفز ٹیم تھی ہے لوگ کوٹ کرتے ہیں آگے تو وہ بولنے سے پہلے سوچیں گے سمجھیں گے ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں ہم سوچ سمجھ تھوڑی سکتے ہیں ہم تو اٹھا کر بول دیں گے جو سمجھ میں آیا تو اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا سمجھ نہ ضرور ہے مجھے لوگ پہ کہہ رہے تھے کہ ایرث کو ایک کے اوپر foreign video بنا دوں میں نہیں بنائی کیونکہ اگر میں بنا دیتا تو ہو سکتا ہے شاید میں بھی غلط information پھیلا رہا ہوتا لیکن میں نے اتنی دیر رک کر کے حالات کو سمجھ کے اس کے بعد اب ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں ہوا کیا ہے ایکچولی اور یہ اب آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوں کہ ہاں reality میں اسے اسے ہو سکتا ایک اور بات یہ کہ پاکستان اور انڈیا میں زلزلہ آنے کی پیشگوئی ہے اور وہ کب آئے گا یہ بات پندرہ دن بیس دن بولیویئے لوگوں نے ایسا نہیں ہے لیکن ہاں انقریب ہے جس طرح کی predictionیں ہیں یعنی مذہبی prediction ابھی میں نے دو تین کو نمائی ہیں ان سب کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارچ یا اپریل ہمارے لیے آ اس زلزلے کا chances ہے دوہدار تئیس کے اندر تو ہے ہی ہے لیکن مارچ یا اپریل آ کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں یہ زلزلہ آ سکتا ہے اور آ جو کشمیر ہے انڈیا کا کشمیر جہاں اس وقت موڈی آ کی جو فوج ہے وہ پورا انہوں نے گہرہ ڈالا ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ قتل غارتگی بھی ہو رہی ہے وہاں پر ان کے گھر سپیشلی توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اور وہاں پر ہندو کی بستیاں بس آئی جا رہی ہیں جیسے اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے بلکل سیم ایسی سیٹیویشن اس نے وہاں بنائی ہوئی ہے تو یہ والی جو پوزیشن آہ وہاں پر کر رہا ہے وہاں پر ادھر سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے اگر چین کی اس لوکیشن پہ جس کا اس آہ اس ریسرچر نے فرینک نے جو بتایا ہے وہاں زلزلہ آتا ہے تو آزاد کشمیر پاکستان مقبوضہ کشمیر انڈیا انڈیا کا جو کشمیر ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کا اسلام آباد لاہو اور انڈیا کی طرف کا حصہ پنجاب کا اور پاکستان کا حصہ یہاں تک کہ اب وہ زلزلے کی شدت پر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں مظفر آباد وغیرہ جو ہمارا علاقہ جو پہلے آہ زلزلے کا شکار ہوا تھا وہ سب دوبارہ سے زلزلے کا شکار ہونے جا رہا ہے ہو جائے گا اور آج کی سائنس کے مطابق جو سائزمک والے جو آہ پریڈکشن کرتے ہیں زلزلوں سے ریلیٹڈ اس کے لیے بھی میں ایک چیز وعدے کر دوں کہ زلزلہ دیکھنے ماپنے کا کوئی بھی آہ آلہ یا کوئی بھی ڈیوائس ایسی ایجاد نہیں ہوئی اچھا اب زلزلہ آنے والا ہے تو کیسے پتہ چلے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا لیکن یہ پتہ ہے کہ جہاں پر زلزلہ آیا ہے پہلے وہاں پر دوبارہ دس سے پندرہ سال کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے اگر سیون پوائنٹ شدد کا زلزلہ کہیں پر آیا ہو پہلے تو دوبارہ دس سے پندرہ سالوں میں زلزلہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں اسی فالٹ لائن پر اسی جگہ پر اچھا اسی طریقے سے زلزلہ آنے کا کیسے پڑا سلتا ہے تو زلزلہ بالکل قریب میں جب آنے والا ہوتا ہے تو اس کچھ دیر پہلے یعنی کہ گھنٹہ پہلے ہو سکتا ہے ایک دن پہلے ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے پہلے بارہ گھنٹے پہلے جو زمین کے اندر بسنے والے چاندار ہیں وہ نکل کر باہر بھاگتے ہیں کیڑے مکوڑے سام بچو جو بھی وہاں پر رہتے ہوں گے اس زمین میں وہ نکلتے ہوئے آپ دیکھیں گے باہر کے وہ نکل رہے ہوں گے زمین سے ہم اوپر زمین کے اوپر ہم درختوں پر پرندوں کو دیکھ رہے ہوں گے زلزلہ آنے سے پندہ بیس منٹ آدھ گھنٹہ پہلے پرندے درخت چھوڑ دیں گے اپنی جگہیں چھوڑ دیں گے جو بلی جو کتے جو ہمارے علاقوں میں جو جانور موجود ہوتے ہیں وہ چلانے لگیں گے گھروں میں پالے گئے جانور چلانے لگیں گے شور مچانے لگیں گے تو یہ زلزلے کے آنے سے جسٹ پہلے ہوگا یعنی پندرہ منٹ پہلے بیس منٹ پہلے اور سائزمک والے اور جو جنہیں بھی ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بس یہ ہی ہمیں پتا ہے اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا کہ زلزلہ کب آنے والا ہے ابھی تک کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ ایکار نہیں ہے جس سے یہ پتا چلی ہے ہنڈٹ پرشنٹ کے اس ٹائم پر اس دن زلزلہ آنے والا ہے نہیں پتا چل سکتا